کیا کوئی بندہ مانگے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگیا ہے میرا دل چاہتا ہے اللہ نے توفیق دی تو دل چاہتا ہے کبھی مناجات مقبول کی تشریح کروں آپ کے سامنے اس کی دعاؤں کی تشریح کروں کیا 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 مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے میں تم میرے تمہارے دماغ میں بھی وہ باتیں نہیں آسکتیں تصبر میں نہیں آسکتیں جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا ہے تو ایک تو آپ نے دعائیں مانگ مانگ کر مانگ مانگ کر اور صحابہ کرام کے سامنے وہ بتا بتا کر اتنا بڑا زخیرہ دعاؤں کا جمع کر دیا کہ آدمی اگر اپنی دنیا کی آخرت کی کوئی حاجت بھی ہو وہ چھوٹی نہیں ہے اور ایسے الفاظ سے مانگی ہیں ایسے کہ میں کیا بتاؤں وہ آدمی کہ وہم و گمان میں بھی وہ تعبیر نہیں آتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی کسرت اس میں پہلا کام تو میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ وہی تھوڑا سا وقت تلاوت کے لئے تو نکالنے ہی چاہیے نا ہر مسلمان کو تلاوت کرنے کے بعد تھوڑی سی وہ مناجات مقبول یا حضب العظم یا حسن حسین جو بھی محسر آ جائے آسان ترین جو ہر جگہ ملتی ہے مناجات مقبول ہے تو اس مناجات مقبول میں منزلیں مقرر کر دیں حضرت نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے مناجات مقبول کی منزلوں کا کہ جو ہفتے کے دن کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں آپ ہفتے کے دن مانگا کرتے تھے یہ اتوار کے دن جو لکھی ہوئی ہے وہ اتوار کے دن مانگا ایسا نہیں ہے دعائیں جو ہم کی ہیں ہماری آسانی کے لئے کہہ دیا بھئی یہ ہفتے کو پڑھ لیا کرو یہ ہفتے کو پڑھ لیا کرو یہ اتوار کو پڑھ لیا کرو تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو توفیق ادا فرمائے کہ تھوڑا سا وقت اگر صرف عربی میں پڑھنی ہو صرف عربی میں پڑھنا ہو اور عربی جانے والا آدمی ہو تو مجھے ایک منزل میں تین ساڑھے تین منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی ذرا اٹک کر پڑھنے والا ہو تو پانچ سے چھا سات منٹ لگ جائیں گے اس میں ایک منزل بنا جاتے ہیں مقبول کی اس میں مشکل سے پڑھ جانے والے کو تین ساڑھے تین منٹ اور ذرا اٹک کر پڑھنے والے کو پانچ سے سات منٹ لگیں گے تجربہ یہ ہے اب بتاؤ پانچ سات منٹ کیا چیز ہے کھڑے ہو کر بے اقوفی میں اور کھڑے ہو کر فضولیات میں پانچ منٹ سمسرف کر دیتے ہیں لیکن وہ خزانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے دعاؤں کا خزانہ اور ان میں سے ہر دعا ایسی ہے تقریبا ہر دعا ایسی ہے کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں جمع ہو گئیں تو جو بندہ روزانہ مانگے اللہ میاں سے وہ دعائیں مانگے روزانہ مانگے تین چار پانچ منٹ تک وہ کرے محروم کر دیں گے میرے مولا اس کو محروم کر دیں گے وہ رحیم و کریم ذات وہ جو ہمارے ایک ایک حاجت کو جانتی بھی ہے اور ہماری حاجت روائی بھی کرتی ہے وہ اس اپنے بندے کو محروم کریں گے جو اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ رہا ہے اور مناجت مقبول میں حضرت والا نے شروع کیا ہے پہلی منزل جو ہے وہ ہفتے کے دن کی وہ اس میں ساری قرآنی دعائیں ہیں قرآن نے جو دعائیں سے کہیں قرآن کریم نے جو دعائیں سے کہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے اب بتاؤ جو دعا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مانگو تو وہ نہیں دیں گے ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں پڑھو کہو یہ الفاظ کہو مجھ سے مانگو تو ایسا کون یعنی دنیا میں بھی کوئی ایسا شخص بہت ہی سنگدل ہوگا کہ ایک طرف دعوت دے کہ بھئی مجھ سے مانگو پھیکے تو بھاگ جاؤ یہ تو سنگدل سے سنگدل انسان بھی ایسا نہیں کرے گا تو میرے مالک و خالق جو رحمان و رحیم وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو وَقُلْ رَبِّ الْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ وَرْحِمِينَ کہو کیا کہو رَبِّ الْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ وَرْحِمِينَ اے پر وردگار میری مغفرت کر دیجئے مجھ پر رحمت کیجئے آپ سب سے بہترین رحمت کرنے والے ہیں کہہ رہے کہو رَبِّ الْفِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ وَرْحِمِينَ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہو اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے مانگو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ردگردیں ممکن نہیں ہے کہ ردگردیں اور دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں ہم یہ مانگتے ہیں مثلا کہ یا اللہ مجھے زیادہ پیسے دے دیجئے مثلا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مسلحت کے خلاف وہ زیادہ پیسے آئیں گی تو بتا نہیں کیا سرکشو پیدا ہو جائے لیکن جب دین کی بات مانگ رہا ہے بندہ کہ اللہ مجھ پر مغفرت فرمائیے میرے گناہوں کے مغفرت فرما دیجئے مجھے گناہوں سے بچا لیجئے اور رحمت فرمائیے تو اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے اوپر چلنے میں چلنا مسلحت کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ کی مسلحت کے خلاف ہو تو دیں گے ضرور تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعائیں تو بلکل پکی ہے کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی قبول ہوں گے اس معنی میں بھی کہ قرب پیدا ہوگا اس معنی میں بھی کہ ثواب ملے گا اور اس معنی میں بھی کہ دین مانگ رہے ہو تو دین ملے گا تمہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وہ مناجات مقبول کی ایک منزل کا روزانہ معمول بنا لے بندہ کیا مشکل کام ہے تین ساڑھے تین منٹ پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں ایک منزل میں اور اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی البتہ ایک بات ارز کرتا ہوں وہ یہ کہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی مانگنے کے لیے ہوتی ہے دعا مانگی جاتی ہے پڑھنا نہیں بلکہ مانگنا مانگنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ذرا ساتھ سمجھ کے پڑھے اگر کسی کو عربی آتی ہے اور عربی میں دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقولیں وہ پڑھتا ہے اور مانگتا ہے تو دل لگا کر جو مانگ رہا ہے اس کو وہ دعایں ہیں ایسی کے آدمی کا دل کھینچتی ہے تو اس کے معنی پر غور کر کے مانگے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھے نہیں مانگے اور جن کو عربی نہیں آتی تو الحمدللہ دعاوں کی کتابوں کے ساتھ ترجمہ بھی چھپے ہوئے ہیں ترجمہ بھی چھپے ہوئے نا تو تھوڑا سا وقت اور لگا لے وہ الفاظ بھی پڑھے کیونکہ ان الفاظ میں بداتے خود برکت اور نور ہے کیا کوئی بندہ مانگے گا موسیقی